اسلام علیکم میرا نام ہے عمر اور آج ہم دیکھیں گے چیک کریں گے کہ کس طرح ہم آئی ایم ای نمبر کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ آیا جو ریجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے بہت سے دوست ہمارے جو ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ اس کو کسی چیک کر سکتے ہیں ایڈ فور ایڈ فور پر میسیج کرنے کے علاوہ آپ اس کو خود بھی بزریا انٹرنیٹ پی ٹی ای کی ویب سائٹ بہت سے چیک کر سکتے ہیں تو اس کا تریقیقار کیا ہے آئی ایز جب ہاں بہت سے ہے تو بڑاوزر اوپن کریں اب بڑاوزر ہو اس کا مکانون یہاں پہ سائٹسہ لنک میں ڈسکپشن میں دہتے ہیں ڈڈف دی آئی 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 ایس ڈڈی ایڈ ڈوڈ 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 ڈ ڈوڈ 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 ڈکی دالتا ہوں اپنے موبائل کا آئی ایم ای آئی کود آپ کیسے جیک کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل میں جائیں گے اور اس میں ڈائل کریں گے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش تو آئی ایم ای آئی نمبر آ جائے گا جتنی سیمیں ہوں گی اتنا آئی ایم ای آئی نمبر آ جائے گا اگر آپ کا موبائل ایک سیم والا ہے تو ایک آئے گا اگر دو آنا ہے تو دو آنگا تو میرے پاس جو ہے وہ نے یہاں نمبر ٹائل کرتا ہم نے اپنا آئی ایم ای آئی نمبر وہ ڈال دیا ہے اور یہ ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے تاکہ کبھی وہ اس کو پڑھ سکے کہ کوئی روبوٹ یہاں نہیں ہے اور اس کو چیک کرنا ہے اچھا یہ میرا کہہ رہا ہے کہ آئی ای ایم ای نمبر کامپلائن تو کامپلائن کا مطلب ہے کہ یہ بلکل صحیح ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ جن کا اگر لکھا ہوا آتا ہے کہ نوٹ ریجسٹرڈ یہ اس طرح کا میسے جاتا ہے ان کا کیا ہے دیکھیں یہاں آپ کو تیل سمکے میسے جائیں گے ای 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 کامپلائن اس کا مطلب ہے آپ کا جو ای 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 بلکل ریجسٹرڈ ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے دوسرے میں وہ کہہ رہا ہے انسٹ اگر آپ کے پاس لکھا رہتا ہے ڈیوائس ای 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 اس وائل اس کا مطلب ہے آپ کا جو وہ ہے اس کا مطلب ہے آپ کا ای 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 نمبر جی ای 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 سے اپروو ہے لیکن پی ٹی ای 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 اپروو نہیں ہے پی ٹی ای ای اپروو کرنے کے لیے اپنی سم ڈالیں اور کوئی بھی کال کریں یا میسیج کریں اس پر ریونیو خرچ ہونا چاہیی ہے یا ایک روپے کا میسیج خرچ ہونا چاہیی ہے یا ایک روپے کا کال یا ایک روپے کا انٹرنیٹ تاکہ اس کو وہ پک کریں تو اس کے بعد بھی آپ میسیج سیند کریں گے تو وہ شو نہیں کر رہا ہوگا وہ یہی میسیج آ رہا ہوگا ڈیوائس ای 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 اس وائل کیوں کیوں کہ اس نے یہاں لکھا ہوئے کہ بیس اکتوبر کے بعد آٹو ریجسٹریشن ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے اب تیسرا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی تمام سمیں جتنی سمیں آپ کی استعمال میں ہیں جو بھی ہیں وہ ساری اس میں لگا کے اس کو یوز ملانا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ کی ان کو نیٹورک سے پک کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو یوز کرنا ہے تو بیس اکتوبر کے بعد یہ بھی آپ کا شو نہیں کرے گا اچھا لاسٹ کا جو میسیج آئے گا اگر آپ کے ای 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 میں لکھا ہاتا ہے ڈیوائیس آئی ای 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 اس بلوکڈ اس کا مطلب ہے کہ یہ موبائل چھینہ گیا ہے یا چوری کا ہے یا جو ہے اس کے خلاف کوئی بھی ریپورٹ آئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا موبائل نہ چوری کا ہے یا چوری ہوا تھا اور واپس مل گیا یا چھینہ تھا یا گم ہوا تھا اور واپس مل گیا اس صورت میں وہ کہتا ہے کہ آپ پی ٹی اے سے رابطہ کریں ٹھیک ہے تو پی ٹی اے سی پی ال سی میں اپنا جو ہے وہ کال کر کے آپ اس کو انبلوک کروا سکتے ہیں تو یہ تھا سیمپل میتھرڈ کہ کس طرح آپ آئی ای 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 کو جو ہے وہ ریجسٹرٹ کر آ سکتے ہیں بیس اکتوبر سے پہلے پہلے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ